السلام علیکم یا آئلی مدر حق موجود اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد تمام اہلِ اسلام فکرہ بیدل فانڈیشن میری طرفوں ربی ربولدہ چاندی بہت بہت مبارک میں آج ربی ربولدہ فضیلت گل کرنا چاہنا ہوں جیسا کہ ہی سب جس طرح ہی ربی ربولدہ چاند نظر آندہ ہیں ایک دوسرے نے اسی مبارک بات دلنے ہیں جیسا کہ ہی سب دوست جان دے ہیں کہ اسلامی کلینڈر دا تیسرا مہینہ ربی ربولدہ ایس مبارک مہینہ دے وچ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت باسادت ہوئی ہے با تاریخ سترہ ربی ربولدہ بروز بیر اپریل دا مہینہ با وقت صبح اسلام دے وچہ تین مہینہ انہوں تے خاص اہمیت دیتی جان دیئے ہیں ربی الوول رمضان اور رجب آج خصوصا میں ربی الوولدہ گل کرنا چاہتا ہوں سرکار دو عالم دی پدیش پیر والے دن ہوئی ہے نبی پاس صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی دیوجہ پیر والا دن بہت اہمیت رکھتا ہے جمعہ پیر والے دن ہی سرکار دی پدیش ہوئی ہے پیر والے دن ہی سرکار نے علان نبوت کیتا ہے پیر والے دن ہی مکہ تو مدینہ ہجرت کیتی ہے پیر والے دن ہی حجرِ اسود نصب کیتا گیا کھانا کبہ پیر والے دن ہی سرکار تھے پہلی وہی نازل ہوئی ہے اور پیر والے دن ہی سرکار دا وصال ہوئی ہے ان میں قرآن پاک دیئے ایک صورت قدر دیبارے گل کرانا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں انہا انزلنا فی لیلت القدر بے شک ہم نے قدر والی رال نازل کی لیلت القدر دی اہمیت کیوں ہیں اس لیے کہ قرآن پاک نازل ہوئے ہیں اللہ فرما دا ہے کہ لیلت القدر وَمَا عَدْرَقَ لَيْلَةُ الْقَدْرَ فَانُو اس دکیہ دارک ہے اس رات دا یہ ہزار مینہ تو بہتر ہے ہزار مہینہ دوں یہ عبادت ایک برابر ہے ایک اس رات دی عبادت ایک برابر ہے تنزل الملائکاتِ وَرْرُّهُ اس رات نو مالک ملائکہ اور روحا نو نازل کر دیا فیا بیجنِ اللہ بیجنِ ربهم من کل عمر تمام حکم لے کے اترتے ہیں ملائکہ فریشتے اور روحیں اور صبح ہونے تک سلامتی ہے یا تا مطلع الفجر انہیں پتہ چلیا کہ قرآن پاک لیلہ تلو قدر اچھ نازل ہویا ہے اور سانو انہا دا ادارک نہیں ہے اس رات اور ایسی ایس ٹیم تکر کوئی تاک راتان دی وچہ تلاش کرو کوئی چند دی مطلب ایکینوں کوئی ستائینوں کوئی نتینوں سمجھ دائیں اور صبح ہونتی کر مالک سلامتی نازل کر رہا ہے اور اللہ دے حکم لے نال ملائکہ روحہ نازل ہونتی ہیں عمر لے کے دوسرا لیلہ تل قدر ہو رہا تھا جدو قرآن پاک نازل ہویا ہے کہ ربی اللہ بلدی ستنہ طریقہ ہوئے ہیں جنہاں تے قرآن پاک نازل ہویا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی وما رسلنا اللہ رحمت اللہ العالمين تمہاں جہان نالی رحمت بنا کے مالک نے نازل کی بھیجیا ہے دوسرا سرکار دی شانچ دوسری آیت دوسری سا آیت ہے فرمارے اللہ تل لقد جاکم رسول من انفسیم عزیزن علیہم منتم حریسن علیکم بالمومنین رو فررین ترجمہ یہ بے شک تمہارے لیے تمہارے پاس تم میں سے رسول بیجا جن کو تمہارا مشکت میں پڑھنا گراں ہے تمہارا مشکت میں پڑھنا گراں ہے کہ توڑے دے جڑی عبادت دی مشکت ہے وہ تونوں مالک نوں سرکار دو عالم نوں وہ گراں لگ دیئے مومنہ دے واسطے وہ بلائی چاندے نے اور انہ دے رحمان نے رخف الرحیم نے انہ دے میربان نے پہلی صورت تنازل الملائکات اے ورہو ایتھے کی ہے وَمَا عَرْسَلْنَا قَئِ اللَّا رَحْمَةَ لِلْعَالَمِينَ نبی پاس صلی اللہ علیہ وسلم اس رات نوں وجود نورانی وجود دی صورت ظہور وحیان اللہ اس نورانی وجود دی وجنال نبوت امامت قرآن پاک شریعت تنازل ہوئی تنازل ہوئی جنہیں احکامات ایسی عمل کر کے دنیا بھی اور آخرتوں بھی سمار سر عبادت ہزار سالوں کی عبادت سے بہتر رات ہے اس نے مطلق کی ہے فَوَيْلُ الْمِسَلِّينَ اور ساڑھی بھلائی چاندے نے کی چاندے نے کہ ساڑھا ظاہر اور باطن جڑھانا تسکیہ ہو جائے کلیر ہو جائے اسی ان دے اصلاح کر لیے تاکہ مالک دے حضور پیش ان دے قابل ہو جائے اور سانو نجات مل جائے اور ساڑھے واسے شافیہ محشر نے یہ ہے شافیہ یومن نشور نے کیا مطلق دن شفاعت دا ذریعہ بنن گئے ساڑھے تے انہوں نے فرض کی ہے عطائت عطی اللہ و عطی الرسول اولرم برمینکون عطائت کی ہے نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم ساڑھا تسکیہ چاندے نے اللہ اور رسول ساڑھا تسکیہ چاندے نے کہ اسی اپنا ظاہر اور باطن صاف کر لیے انہوں نے تسکیہ کر لیے نفوس دیچوں برائیاں ختم کر لیے کہ کامیاب ہو جائیے بے شک جنہوں نے تسکیہ کیا وہ کامیاب ہو گئے مالک سانو صاحب نو جو میں نشور سرکار دو عالم دی شفاعت نصیب فرمائے میری دعا ہے کہ مالک سانو سرکار دی عطائت انہوں نے احکامات عمل کرندی توفیق دطاق کرائے آمین مالک سلام مالک سلام مالک سلام مالک سلام سلام کامیابو